پہلے بندے میں آسٹریلیا کے خلاف پاکستانی اوپنرز نہ چلے سائم ایوب ایک عبداللہ شفیق باہرہ رنس بنا کرا لاہور پر اسموک کراچ برقرار ائر کالٹی انڈیکس چار سو پچپن ریپورٹ کیا گیا آلودہ شہروں میں دوسرا نمبر پرائمبری سکولز آج سے نو نومبر تک بند جمعہ اور اتوار کی رات بڑی گاڑھیوں کے داخلے پر پابندی آئے قومی اسمبلی میں آج اہم قانون سازی ہوگی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس منظوری کے لیے ایواند میں پیش کیا جائے گا سینٹ کے اجلاس شام چھے بجے ہوگا وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اہم اجلاس آج سے پہرہ ڈھائی بجے ہوگا ملکی سیاسی اور اقتصادی صورتحال کا جائز علیہ جائے گا اسلام آباد کی عدالت میں بانی پی ٹی آئی اور بشیرہ بی بی کی ساتھ مقدمات میں زمانت کی درخواستوں پر سما کارروائی ساڑھے دس بجے تک ملتوی اسٹاک مارکٹ میں کاروبار کا مصبتہ خاص ہنڈٹ انڈیکس میں آٹھ سو سے زائد پوائنٹس کا احسافہ اکیانوے ہزار چھ سو بانوے پوائنٹس پر آ گیا اسٹیٹ بینک آج مانیٹری پالیسی کا اعلان کرے گا شرح سود میں دو سے تین فیصد کمی کا امکان جڑا مالا کے قریبے گاڑی میں آکھ لگ گئی موٹر وی پولس نے مصافروں کو باحفاظت نکال دیا آگ شورٹ سرکٹ کے باعث لگی تھی امریکی صدارتی الیکشن میں صرف ایک دن رہ گیا ٹرمپ اور کمالا ہیرس کے ووٹرز کو قائل کرنے کے لیے جتن کمالا ہیرس کا ریلی سے خطاب میں غازہ جنگ ختم کرنے کا بادہ شمالی کیرولائنا اور جورجیا میں ڈانلڈ ٹرمپ کو کمالا ہیرس پر معمولی برطری غازہ میں اسرائیلی فوج کے حملوں میں مزید 35 فلسطینی شہی کمال ادوان اسپتال پر سہہنی فوج کے حملے میں کئی بچے زخمی اور لبرانی سرحت کے قریب نیتن یاہو کی آمد سے کچھ دیر قبل ڈرون حملہ نیتن یاہو کے میٹولا پہنچنے سے 20 منٹ قبل ڈرون پھڑ گیا حملے کے بعد نیتن یاہو نے دورہ منسوخ کر دیا